السلام علیکم آپ لوگ کے پاس ایک موبائل فون ہے اچھا اس کا یہ مائک کام کرتا ہے جس میں بولتے ہیں جس میں آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی آباز جا رہی ہوتی ہے کام کرتا ہے نا تو بس ٹھیک ہو گیا اتنا ہی چاہیے زیادہ نہیں چاہیے تو آپ لوگوں نے جلسٹ اپنے موبائل فون کا مائک یوز کرنا ہے باقی جو سارا کام ہے وہ آپ کے موبائل نے خود کرنا ہے یا آپ لوگوں کے لیپ ٹاپ ہے آپ لوگ کے پاس تو اس نے خود کرنا ہے ایک ایسا پروسیجر آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ سارا سکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس میں آپ لوگ اپنی ارننگ کا اندازہ نہیں لگا سکتے اتنی بے تہاشا ارننگ ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے پرابلم کیا ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط اور گندہ استعمال کرتے ہیں تو ہر چیز کا اچھا استعمال بھی ہوتا ہے تو اس کا استعمال میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں اور وہ سارا پروسیس سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ گھر بیٹے اسپیشلی جو فی میلز ہیں فی میلز تو یہ ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک لازمی سے دیکھیں اور میل بھی دیکھ لیں کوئی گناہ نہیں ہو جائے گا خود ان کے لیے بہتری ہے ان کو کوئی اچھی چیز نیو چیز نیو ارننگ کا سورس نیو ارننگ کا میتھرڈ سمجھانے کے لیے جا رہا ہے تو چلیں جی ہم اپنی گدر سنگ سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان پروسس ہے آپ لوگوں نے سٹیپ بے سٹیپ ایک ایک سٹیپ فالو کرنا ہے کین کریں کہ اگر آپ لوگ سارے سٹیپ فالو کرتے ہیں اتنا آسان طریقہ ہے کہ اس سے آسان اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور اتنی ارننگ ہے کہ اس سے زیادہ ارننگ میں نے آج تک نہیں دیکھی ٹھیک ہے کیا طریقہ ہے کیا پروسس ہے آئیں زرہ سٹیپ بے سٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں پھر بتا رہوں کوئی سٹیپ مس کریں گے اپنا نقصان کریں گے تو اس لئے وائی فرسٹیپ میں چلنا پر تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دو اور جس نے ابھی تک مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو یہ انسٹاگرامیر اکاؤنٹ ہے بلو ٹک والا ٹھیک ہے اس کے اوپر ضرور فالو کر لیں جی تو ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی ٹول ہوتے ہیں اس کا ایک استعمال پکڑ کے نہ اس کی ماں بینے کر دیتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں اور بڑے یونیک طریقے سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکزمپل چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا آئیں میں آپ لوگوں کو اس کا ذرا ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے اندر استعمال بتاؤں اور پھر ہم نے اس کو ہی آگے لے کے چلنا ہے آگے یوز کرنا ہے بڑا آسان کام ہے سارا کام آپ لوگوں کے موبائل آپ لوگوں کے لیپ ٹاپ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا آپ لوگوں نے صرف اپنی آواز ریکارڈ کرنی ہے کیسے کرنی ہے آئیں ذرا یہاں پہ آپ لوگوں نے آکے لکھنا ہے آئی نیڈ آئی نیڈ آ سٹوری جی ہے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس پوری سٹوری آگئی یہ کیوری دیکھیں رائٹا جنگل سٹوری آف لائن اڈ فاکس ان اڑ دو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پوری سٹوری ختم شود اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو سارے کو کوپی نہیں کرنا بلکہ یہی پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کام نیکسٹ کام آپ لوگوں نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی جن مجھے اس سٹوری کے ریلیٹڈ پکچرز چاہیں گے ٹھیک ہے تو میں کون سی کیوری کروں گا کہ مجھے اسی سٹوری سے ریلیٹڈ پکچرز ملیں گی تو میں نے یہاں پہ کیوری کی آئی نیڈ پکچرز فور اب آف سٹوری سجیس می پرامٹس ریلیٹڈ ٹو دہ سین آف سٹوری ٹھیک ہے تو اس نے یہ مجھے پرامٹس نکال کے دے دی ہے جو اوپر والی سٹوری ہے اس کے سارے اس نے مجھے سین نکال کے دے بھائی یہ آپ لوگ کیوری کریں گے تو وہ اوپر والی سٹوری کے ساتھ فٹ بیٹھے گی اوکے چلیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلا ہم نے یہ کافی کیا کافی یہ رائٹ کلک کیا اس کو کافی کیا سمپلی آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آ کے آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے اڈاوب یہ سارے فری ٹول آپ کو بتاؤں گا لائف ٹائم کے لیے فری یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ کریڈٹس ہوں گے کچھ دیر کے بعد وہ پیڈ ہو جائیں گے آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے اڈاوب ٹیکس ٹو ایمیج اے آئی ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اس کو نیو ٹیپ کے اندر اوپن کر لینا ہے جیسے آپ نیو ٹیپ کے اندر اس کو اوپن کریں گے بیٹا ورزن میں ہے فری ہے کھل کے کھلیں گے تو یہاں پہ اس کو اڈاوب فائر فلائی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہے ٹیکس ٹو ایمیج یہ نظر آ رہا ہے create with فائر فلائی اس کے پر کلک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا اب ہمارے پاس وہ جو پہلا پرامٹ تھا ٹھیک ہے یہ جس کو ہم نے کافی کیا تھا پھر کافی کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد اس پرامٹ کو کر لیتے ہیں پیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو کر دیتے ہیں جنریٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ سکیر ہے سکیر کے اوپر کلک کرتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں وائٹ سکرین ٹھیک ہے یہ وائٹ سکرین میں آ جائے گا تو آپ طورہ سام بیٹ کرتے ہیں تو سٹوری سے ریلیٹڈ جو سین تھے چیٹ جی بیٹی نے ہمیں بتایا تھے کہ یہ سین بنتے ہیں وہی والے سین میں نے اٹھا کے ایک ایک سین کر کے یہاں پہ لگا رہا ہوں ساری امیجز اٹھا کے سیو کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں سیم نہیں مزہ آیا ریفریش مارو بھائی اور نکالتے ہیں اگین آسکنگ یو کہ یہاں پہ لائف ٹائم فری یہ نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ آپ لوگوں کو کہے گا جی کہ پیسے دو یہ نہ دو ٹھیک ہے ہاں بس آپ کا ایک اڈاوپی اکاؤنٹ ہونا چاہیے نہیں بناوا تو کوئی بات نہیں پر سا گوگل سے سائن اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں کچھ تو اس کو بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور اس کو بھی یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا سا ویٹ کر آ رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ اس کو بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تھوڑا سا ویٹ کر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو مجھے اس سے ملتے جلتے تھے ٹھیک ہو گیا جی ایک پہلے کے ہوگے دوسرے پہنے جی دسکرپشن یہ دا فاکس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دا فاکس اس کو میں نے کیا کاپی کرنے کے بعد میں آیا یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد اس کنٹرول اے کیا کنٹرول اے کرنے کے بعد کنٹرول وی کیا اور اس کے بعد جنریٹ کے اوپر میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے اب دوسرے سین سے ریلیٹڈ مجھے وہ سارے پکچرز نکال کے دے دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست جس نے پکچرز نکال کے دے دی ٹھیک ہے تو مجھے بھائی یہ بھی ایک اچھی لگ رہی ہے اور یہ بھی اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہو جا ہو جا ڈاؤنلوڈ ہو جا ٹھیک ہے اللہ کرو اس کو اور یہ بھی مجھے اچھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے چلیں اب ہم آتے ہیں واپس اسی طریقے سے تیسرا سین نکالتے ہیں چوتھا نکالتے ہیں پانچوان نکالتے ہیں چھوان نکالتے ہیں میں سارے سین نکال لیتا ہوں جی تو میں نے ساری پکچرز وہ کر لی ہیں ڈاؤنلوڈ اچھا یہاں پہ پکچرز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد صرف پکچرز ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ تھوڑی سی اینیمیٹ بھی ہونی شاہی ہیں تو اس کے لیے سیمپلی یہاں پہ آپ لوگ کے پاس ایک ٹول ہے بلکل فری ہے اس کا نام کیا ہے لیا پکس اس کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ بلکل گوگل سے سائن اپ کر لینا یہاں پہ یہ پلس کا نشان نظر آ رہا ہے پلس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو ساری پکچرز جتنی بھی ہم نے ڈاؤنلوڈ کی ہیں تو وہ ہم ذرا چیک کر لیتے ہیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں نے ساری پکچرز کو اینیمیٹ کر دینا کیسے میں ایک کر کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ایک پہلی یہ ہے اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اس کو میں اوپن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اب مجھے دکھائے گا کہ اس کو آپ لوگ کس کس اینگل کے ساتھ اینیمیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہل رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ ٹائمر دکھا رہا ہے ٹائمر اگر آپ لوگ زیادہ کریں گے تو یہ اس کی سپیوٹ سلو ہو جائے گی یہ دیکھیں تو ظاہر ہے ہم نے یہ کرٹس کو کرنا ہے تو ہم تھوڑ سی سلو ہی رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ اوول اس طرح سے اینیمیٹ ہو یا گول میں اینیمیٹ ہو ٹھیک ہے یا ایسے اینیمیٹ ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے لائن میں اینیمیٹ ہو جیسے مرضی آپ لوگ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو آئی تنک کہ میرے خیال سے یہ سرکل والا فٹ ہے فٹ ہے چلیں اب یہاں پہ یہ بیک کا ایرو ہے اس کے اوپر دبائیں گے اور سمپلی یہ شیئر کا بیٹر نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو کہے گا سیف ٹو کمپیوٹر آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس کو سیف ٹو کمپیوٹر کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیف ٹو یور ڈیوائس جی آئی ایف جف اس کے اندر کر لیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ سائز فل سائز سیف ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ آنا ہے واپس چیئر جی پیٹی کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکے یہ سٹوری آپ لوگوں نے اپنے سامنے کھول لینی ہے ٹھیک ہے اپنا موبائل اٹھانا ہے آپ لوگوں نے اس کے اندر آ جانا ہے آپ لوگوں نے اپنے وائس ریکارڈر کے اندر وائس میمو جس کو کہتے ہیں آئی فون میں اس کو وائس میمو کہتے ہیں انڈوائرڈ میں اس کو وائس ریکوارڈر کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے سامنے رکھنی ہے اور یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایک وقت تھا ایک جنگل میں ایک شیر اور لومڑی دوست تھے شیر کا نام راجہ تھا اور لومڑی کا نام مینا راجہ کی بعد جنگل میں بڑے احترام سے چلتی تھی اور مینا اپنی چالاکیوں سے سب کو حیران کر دیتی تھی ایک دن مینا نے ایک خوبصورت جھیل دیکھی جس میں مٹھا پانی تھا وہ شیر کو بتانے چلی گئی وہ دونوں مل کر وہاں پانی پینے گئے ٹھیک ہے پوری اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک سٹوری کے انداز میں پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے میں نے ابھی یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو بتا دیا گرڈ گریٹ وائس آگئی آپ لوگ کے پاس پکچرز آگئی ہیں آپ لوگ کے پاس ایچ اینڈ ایوری تینگ آگئی اب صرف اس کو اسیمبل کرنا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے کیسے کرنا ہے آئیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹیکنیک کے ساتھ داتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک بیگرانڈ میوزک بھی ہم نے لینا ہے جو کہ بالکل کوپی ریٹ فری ہوگا کیسا ہوگا آئیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ایڈیٹر ہو لائک وی این ہے کائن ماسٹر ہے جو مرضی ہے ایڈاوپ پریمیر ہے آپ لوگوں نے وہ اپنے پاس اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے میرے پاس ایڈاوپ پریمیر ہے یہاں پہ تو میں آتا ہوں اپنی فائلز اٹھاتا ہوں جی تو میرے پاس یہ دیکھیں یہ وہ فائلز جو ہیں میرے پاس آ چکی ہیں اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں یہ ادھر سے پک کیا اور پک کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے اپنے ایڈاوپ کے اندر اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہاں وہ یہ ٹھیک ہے یہ اس کا سائز ہم سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد سیٹ ٹو فریم سائز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساتھ ایک لوگوال ہے اس کا بھی میں آپ لوگ کو علاج بتا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینے کا ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے یہ ہے یہ ہے یہ چاروں اس کو آپ سوری یار یہ اوپن ہو گئی اس چاروں کو آپ لوگوں نے اٹھایا اٹھانے کے بعد یہاں پہ یوں پریمیر کے اندر آئے یا اپنے کسی بھی ایڈیٹر کے اندر اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب ایک ایک کر کے ان ساروں کو سیٹ ٹو فریم سائز کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک بالکل زبردستی انیمیشن آگئی ہے ٹھیک ہے چلیں اب ہم نے کیا کرنے اپنی وہ جو آڈیو فائل تھی اس کو اٹھا کے اس کے نیچے لگانا ہے یہاں پہ یہ میرے پاس وہ آڈیو فائل آگئی آڈیو فائل کو میں یہاں سے یوں اٹھاؤں گا اور آکے اس کے جہاں پہ نیچے لگا دوں گا یہ ایسے گا پہ ٹھیک ہے چلیں اب ہم نے کیا کرنے ہم نے یہ کرنے کہ اپنی آڈیو کے مطابق جو ہمارے پاس سین ہم نے ڈاؤنلوڈ کیے تھے اپنی آڈیو کے مطابق وہ سارے سین ہم سیٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں ادھرہ پلے کر کے آپ لوگوں کو ہلکا سا دکھا دیتا ہوں ایک وقت تھا ایک جنگل میں ایک شیر اور لومڑی دوست تھے شیر کا نام راجہ تھا اور لومڑی کا نام مینہ راجہ کی ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ نہیں بنتا تھا یہ یہاں پہ بنتا تھا ٹھیک ہے تو مطلب کہ اس کو اٹھا کے ہم ادھر لے آئیں گے یہ اس زگا پہ اور اس کو اٹھا کے ہم ادھر لے آئیں گے اس زگا پہ ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کچھ لگ رہا ہوگا کہ یار یہ جو سین ہے یہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں نو پرابلم ان کی سپیڈ کم کر دیں ہر ایڈیٹر میں اعلیدہ طریقہ ہوتا ہے اڈاپ پری میر کے اندر کنٹرول آر پریس کریں اس کی سپیڈ کم کر دیں اس کو ٹونٹی کر دیں یہاں دیکھیں سپیڈ لنبی ہو گئی یہاں پہ آپ شروع ملے کے یہ اس زگا پہ ایک وقت تھا ایک جنگل میں ایک شیر اور لومڑی دوست تھے شیر کا نام راجہ تھا اور لومڑی کا نام مینا راجہ کی بات جنگل میں بڑے احترام سے چلتی تھی اور مینا اپنی چالا ٹھیک ہے چلیں جی یہ ہمارے پاس سٹوری ہماری ہو گئی ریڈی اب آپ لوگوں نے کیا کرنے اب آپ لوگوں نے سمپلی ایک کام کرنے کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے آنے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ نیشی آتے ہیں تو یہاں آپ لوگوں کو آوڈیو لائبریری نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آوڈیو لائبریری آگئی یہاں پہ آکے ہم لوگ ساؤنڈ سرچ کر لینی ہے فوریسٹ فوریسٹ بس ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وائسز ہیں یہاں پہ پلے کریں اس کو ٹھیک ہے یہ یہ مزے کی لگ رہی ہے اس کو میں کر رہا ہوں ڈاونلوڈ اس کو میں سٹوپ کر رہا ہوں اور اس کو میں کر رہا ہوں ڈاونلوڈ ٹھیک ہے یہ جیسے ہی ڈاونلوڈ ہو گئی یہ ہو گئی چلیں یہ ہمارے پہ آگئی اس کو اٹھایا اور اس کے نیچے لے کے آگیا تمہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس پہ میں نے click کیا اس کا جو میں نے sound ہے مطلب کہ جو volume ہے وہ میں نے کام کر دیا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اس کو سنیں ٹھیک ہو گیا ہمارا ویڈیو ہو گیا ریڈی اب آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے آنا ہے یوٹیوب پہ اور یہاں پہ یوٹیوب پہ آکے آپ لوگوں نے ایک چیز سرچ کر لینی ہے یہاں پہ لائن اینڈ فاکس اردو سٹوری اگزیمپل کے طور پہ میں یہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں ویوز دیکھیں ہیں اس کے ٹو پوائنٹ تھری ملین اور یہاں پہ آئیں ساری اسی طریقے سے انیمیشن کے ساتھ بنی ہوئی ہیں بس یہ تھامنیل کے اوپر انہوں نے فٹ کر کے نظام چاڑا ہوا ہے تھامنیل نے فٹ کر کے بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے تھامنیل اچھے بنانے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ان سٹوریز کو کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو شارٹس والے لے آؤٹ کے اندر لے کے آنا ہے ہر موبائل کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیسے ہوگا تو سیکوینس کے اندر آتے ہیں اور سیکوینس سیٹنگ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ والی فریم اٹھا کے ادھر لگا دینا ہے ادھر والا ادھر لگا دینا ہے ادھر اس کو چھے سو کر دیں اور ادھر اس کو ہزار کر دیں یہ کرنے کے بعد اوپر جائیں گے پہلے ویڈیو سیف کر لینی ہے کرنے کے بعد اس کو اوکے کریں گے اس کو بھی اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس اینگل میں آگئی اس طرح بھی کر لیں اس طرح بھی اس طرح سے آپ لوگوں نے ساری جو ویڈیوز ہیں ان کے شارٹس کے کلپ بنا لینے ہیں شارٹس پر بھی ڈالنی ہیں اور اپنے چینل کے اوپر بھی ڈالنی ہیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کو میں آلریڈی دکھا چکا ہوں کہ ان کے ویوز کتنے ہیں بے تہاشا ویوز ہیں اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنے چینل کو اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کڈز کمیونٹی کو ٹچ کر جائیں جو بندہ کڈز کمیونٹی کو ٹچ کر جاتا ہے اس کا چینل ویسے ہی وائرل ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے ان ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ کڈز کمیونٹی کو ٹچ کریں اور جتنا ہو سکے آپ لوگ یہاں سے پیسہ چھاپ سکتے ہیں اب آپ کی میند ہے آپ لوگوں کا اس کے اندر صرف کام کتنا تھا وہ اس کا باقی سارا کام آپ کو لوگوں کو سسٹم نے جنریٹ کر کے دیا ہے ایک دن کے اندر تین تین سٹورییں ڈالیں پانچ پانچ ڈالیں جتنی دل کرتا ہے ڈالیں hope so you like this ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا دوم یاد رکھے گا لافیس پاکستان پائندہ بات